تو رات کو جب میں مہمان تھا اور میزبانوں کی اپنی ہوتی ہے کہ کتنی مہمان کی قدمت کرتے ہیں تو آخر میں انار جو ہے مجھے پیش کیے تو انار اچھے تھے لذیذ انار تھے تو مجھے وہ کہنے لگے کہ انار کا جو یہ دانہ ہوتا ہے نا ہم بیر نکال کے پھینک دیتے ہیں میں نے کہا نیا آپ انار کا دانہ بھی کھا لیں میں بھی کھا لیتا ہوں اور انار دانہ بھی تو پزار سے ہم لیتے ہیں تو انار کا دانہ آپ کھائیں سواب بھی ہے اور میدہ کے لیے تو بہت خود بیدی چیز ہے مولا علی کا پھر سے کوراس کرتا ہوں یعنی انار کو اس کے چھلکے سمیت کھاؤ یعنی اندرونی چھلکہ جو ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں اور بیرونی چھلکہ بھی اگر کچھ کیا جائے تو یہ بہت سارے امراض کے لیے شفاہ ہے اگر یوٹیوب پر عامر بھائیہ انار ملائیں گے اس پر تفصیل سے لیکچرز موجود ہیں پھر مولا علی فرماتے ہیں جس نے انار کھایا وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے انار کھایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کھا دے یعنی دل کی تقریب کے لیے میدہ کی تقریب کے لیے انار کا استعمال بہت ہی مقید ہے آپ کے ذہن میں سوالات ہوں آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میں آپ کو قرآن اور حادیث کی روشنی میں جواب بھی دوں گا کولیسٹرول کیوں بڑھتا ہے جب ہم کیمیکل کی چیزیں کھاتے ہیں جیسے ڈالڈا پکوان کوکنگ گائے فاس فورڈ بریلر بریلر سے بریلر اور مرگی میں بڑا فرق ہے ہم کہتے ہیں ہم نے مرگی پکائی ہے یہ مرگی نہیں ہے بھئی یہ بریلر ہے